السلام علیکم آپ سبھی کو پتا ہے ابھی نا تھنڈی کا میں نا جیسے جیسے چالو ہو رہا ہے تو ہر گھر میں نا گرم گرم آلو کے پراتے یا میتی کے پراتے ہر سبزیوں کے پراتے بنائے جاتے ہیں تو میں آج بنا رہی تھی میتی کے پراتے وہ بہت زیادہ تازی تھی میتی جب ہم لائے تھے تو میں نے سوچا کیوں نا اس کے پراتے بنائے اس کے ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی سی چٹنی کی ریسیپی کیونکہ یہ چٹنی پراتوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو میتی کو اچھے سے دھوکے اس کاٹ کے سائیڈ میں رکھ لیں گے اب میں لیوں دو کپ گہوں کاٹا آپ گہوں کے آٹے کے جگہ میدے کاٹا بھی لے سکتے ہیں مگر یہ گہوں کے آٹے سے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو میں آپے گہوں کاٹا لوں گی اور آپ اسے اچھے سے چھان بین کے لے لینا کیونکہ اس میں میں چھانا ہواٹا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے سارے مسالے مسالے آپ اس میں ڈال بھی سکتے ہیں آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپے لیوں آدھا چمچ لال مچ پورر آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے دھنیا پورر اور اس میں آدھا چمچ جائے گا زیرہ پورر اور اس میں ایک چھٹکی قریب میں اس میں ہلدی ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہلدی صرف کسی ڈالنی ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک اور دو چمچ اس میں ڈالیں گے آئل کے تو یہاں پہ ہمیں سرسو کا تل اس میں نہیں ڈالنا ہے صرف ہمیں جو گھر میں تیلیوز کرتے ہیں وہ ہی ہم ڈالیں گے یا آپ اسے بٹر کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا گھین کے ساتھ بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لیوں آدھا کپ دہی کے آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں پراتے تو آپ زیادہ اس میں دہی ڈالنا کی دہی سے نہ اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو دھوکیں میتی ڈال لیں گے آپ میتی بھی زیادہ کم کر سکتے ہیں یا تو آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم پسند ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ نا تھوڑی سے اس میں ہری میٹ ڈال لیا تھا اور ایک چیز میں ڈالنا پھول گئی تھی ہوتی اجوان جو سب سے مین اس میں ڈالنی ہے پراتوں میں اجوان آپ کو ڈالنی ہے ڈائیجیشن کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے جوان ڈال لیں گے ہم ایک دم پتلا سا ڈو نہیں لگانا ہے ایک دم ٹائٹ ڈال لگانا ہے مطلب کہ جب ہم روٹی کا بیلتے ہیں وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دل کے لیے ہمیں اسے رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں آٹے کو اچھے سے گون لینا ہے تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دہیں بھی ڈالا ہوا ہے پہلے میں دہیں پہ دہیں سے ہی گون ہوں گی اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈ کروں گی تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اس میں پہنی ڈالوں گے اور اس میں اچھے سے اس کے گون لیں گے جیسے کہ آٹا اس میں سارے مسال بھی مکس ہو جائے اور آٹا بھی ہمارا اچھا لگے تو یہاں پہ نا تو آپ لوگوں کو میری چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو نا اینڈ تک دیکھیں اور اسی پہ آپ لوگوں کو پسند آئی تو زیادہ زیادہ اسے لائک کر دے شیئر کر لے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تو یہاں پہ نا میں نے آٹے کو اچھے سے گون لیا ہے گوننے کے بعد نا اسے ہمیں نا اچھے سے تھوڑا تھڑا اوئل ڈال کے سے اور تھوڑا سا گون لینا ہے گوننے کے بعد نا اسے ہمیں صرف دس میریٹ کے لئے سائیڈ پہ رکھ لیں گے کیونکہ آٹا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گے ایک دن میں نے ہارڈ آٹا گنا ہوتا جب تک آٹا ہمارا رکھی ہے تب تک میں یہاں پہ چٹنی بنا لوں گی چٹنی بنانے کے لئے میں نے آپ نے لیا تھوڑا سا دھنیا پتہ اور ہمیں اس میں چار سے پانچ لیسون کی کلیہ ڈالنے گے ایک ہری میریٹ ڈالنے گی کیونکہ بچے کھا رہے ہیں تو اب تکہ کم بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے لئے بنا رہے ہیں تو زیادہ کم کر سکتے ہیں تو یہاں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں روست کی ہوئے چینل اور اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک نمک آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ پانی آپ اس میں نمبو کا رض بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاں پہ نہیں ڈالا ہوا تھا اس کے بعد اس سے اچھے سے پیس لیں گے آپ جب چھنہ ڈالتے ہیں اس کا تھکنس بہت اچھے آتی ہے مطلب چھتنی میں دہی سے زیادہ چھتنی جو دالتے ہیں اس تیست آتا ہے تو یہاں پہ چھتنی بن کے تیار ہے اب ہمیں چٹنی کو رکھ لیں گے سائیڈ میں اور ہمارا آٹا بھی اگدم سوفٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں اس کے بنا لیں گے پیڑے تو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا پوشن لوں گے اور اس کا پیڑے بنا لوں گے جیسا کہ ہمیں زیادہ بڑے بڑے پراتھے بنانے ہیں تو آپ زیادہ بڑے بنانے ہیں میں پانچ چھے بنا رہی ہوں صرف اس لئے میں نے یہاں پہ چھوٹے پیڑے میں رکھی ہوئے تو اب اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ سارے پیڑے بنا کے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا سا آٹا لوں گے اور چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے آپ اسے بڑا سائز بھی بنا سکتے ہیں مطلب آپ بڑے بڑے پراتھے بنا رہے ہیں اگدم موٹے والے پراتھے بنا رہے ہیں تو آپ بڑا بڑا پیڑا بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ پتلے کھانا پسند کرتی ہوں مطلب کہ اگدم پتلے روٹی کی طرح ہونے چاہیے پراتھے اس کے لئے میں یہاں پہ زیادہ موٹے موٹے تو مجھے کھائی نہیں جاتے تو میں چھوٹے چھوٹے سا پیڑا پیڑا لے رہی ہوں اور اس کے پراتھے میتی کے بہت زیادہ ٹیسٹ لگتے ہیں اب سیزن کے سب سے میتی بہت زیادہ تازی لگتی ہے مطلب کہ جب مارکٹ گئی تھی تو اتنی زیادہ تازی تھی میتی میتی کھانے کا من نہ ہونا تب ہی بھی کھرینے کا من کرتا ہے تو ابھی تھنڈی کے سیزن میں سبزیاں ہر ایک چیز گرمہ گرم کھانے کا من کرتا ہے تو یہ کس کس کا کرتا ہے کمیٹ میں ضرور بتانا تو یہاں پہ میں نے سارے پیڑے اس طرح سے ہمیں بنا لینی ہے میں یہاں پہ پیڑے آٹھ سے دس پیڑے بنیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مطلب چھوٹے چھوٹے بول کی آٹھ سے دس کیونکہ گھر میں بھی کھانے والے بہت تھے پیار کر لیے اب ہمیں اسے بیل لیں گے تو میں ہاں پہ اسے فولڈ کر کے بھیڑ رہی ہوں جیسے کی گول نہیں بھیڑ رہی ہوں فولڈ کر کے بھیڑ لیں گے تو یہاں پہ ہمیں ہاں روٹی کو بھیڑ لینے تو اس طرح سے میں آپے فولڈ کر لوں گی کیونکہ اسے فولڈ کر کے بناتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی خانے میں بھی آپ اس کے اندر چیز بھر سکتے ہیں نا تو یہ ہجتم فول لیں گے بھی میں یہاں پہ آتا اندر نہیں لگائیتی تو یہاں پہ نا ہمیں اس طرح سے بیل لینے تو یہ روٹی نا میں پہلے نا زیادہ تر گول بناتی تھی مجھے اس طرح سے سکرشو بنانے نہیں آتی جیسے جیسے میں خانہ بنانے کا سیکری ہوں نا ویسے ویسے مجھے ہر چیز آنے لگی ہے مطلب کے بنانے کے لئے سیکری نہیں رہی مجھے جتنا بھی آتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ نا میں پراتے کو بیل نہیں ہوں اب ہمیں اسے سیک لیں گے تو یہاں پہ نا توا میں نان سٹرک نہیں ہے جو ہمارے گھر میں یوز کرتے ہیں روٹی بنا نکل کیونکہ پہ زیادہ تر جواری کے روٹی بنایا جاتی ہے تو اس طرح کا توا یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پہ نا اچھے سے ایک طرح سے سائٹ سے شیک لیں گے اور دوسری طرح سے میں اویل لگا کے نا فٹا فٹ سے شیک لیں گے اب جتنا اویل لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے لگا سکتے ہیں یہاں پہ نا بٹر سے سیکھتے ہیں تو یہ پراتے زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے آپ لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو بتانی مگر بٹر سے تھوڑا اچھے لگتے ہیں گھی مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے نا تیل نال دونوں سارے لگا کے سے اچھے سے شیک لیا ہے شیکنے کے بعد یہاں پہ پراتا ہمارا بن کے تیار ہے اور جیسے پراتا بن کے تیار تھا سبکر ہم مو کھارے کے لئے تیار تھے تو یہاں پہ نا دوسرا بولا پراتا بھی اسی طرح تک سیکھ لینے ہیں تو یہاں پہ نا ایک طرف سے میں نے اسے بھی شیک لیا تھا اور اس کے بعد sóہ توڑا سا تھی již دَل لیں گے دoire غازے ہمارس سارے پراتے بن کے تیار ہیں اور اتنے زیادہ سوافٹ اور ٹیسٹی بنے تھے نا میتی کے پراتے کھانے میں سواکھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنی پلیٹ لگا رہی ہوں تو یہاں پہ نا میں نے دو پراتے لیے تھے اور یہاں پہ جو ہم نے چٹنی بنائی تھی ہو اور دہیں کے ساتھ آلو کے ہو یا میتی کے ہو دہیں تو ہونی ہی چاہیے تو یہاں پہ ہماری پلیٹ لگتے ہیں آپ لوگوں کو یہ میتی کے پراتے کی ریسپی کیسی لوگی کومنٹ میں ضرور بتانا زیادہ زیادہ لائک کر دینا شیئر کر لینا اور جنرل کو سبسکرائب کر لینا